اسلام علیکم دوستو ٹیک پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں دوستو اگر آپ بھی موبیل فون استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے وقت آپ اگر انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو دوستو آپ کا انٹرنیٹ کبھی کبھی سلو چلنے لگ جاتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں 4G سرویس نہیں آتی دوستو ہمارا موبیل فون آٹومیٹک طریقے سے کبھی کبھار 4G کی سرویس ہمیں دیتا ہے اور آٹومیٹک طریقے سے کبھی کبھار ہمیں 3G کی سرویس دیتا ہے آپ نے بھی ایسا دیکھا ہوگا دوستو اگر آپ کا موبیل فون اس طریقے سے کرتا ہے تو کبھی بھی آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ نہیں چلے گا اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ آپ کا موبیل فون میں آٹومیٹک موٹ لگا ہوا ہے جو کبھی 3G سرویس کو سارچ کر لیتا ہے اور کبھی 4G سرویس کو سارچ کر لیتا ہے آپ نیکس اور اوقات موبیل فون کے کونے میں دیکھا ہوگا آپ کو 3G یا 4G کی سرویس کبھی کبھی آنے کو دیکھنے کو ملتی ہوگی تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کیسے اپنے موبیل فون پر صرف اور صرف 4G موٹ کو انیبل کر سکتے ہیں جس سے دوستو آپ کی صرف اور صرف 4G کی سرویس آئے گی باقی آپ کی سرویس نہیں آگی جب آپ کی سرویس صرف 4G کی آئے گی تو پھر آپ کا موبیل فون صرف 4G کو ہی سارچ کرے گا اور اس سے آپ کو انٹرنیٹ کی سپیٹ بھی بہتر ملے گی یعنی کہ آٹومیٹک جو موٹ سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کا موبیل فون کے اوپر ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے کون سی سیٹنگ کو اپلائی کریں گے کس اپلیکیشن کی آپ کو ضرورت پڑے گی آگے چل کے دوستو آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو کافی زیادہ بینفیٹ ملے گا اور آپ کا انٹرنیٹ جائے وہ سب سے تیز چلے گا اور آپ کسی بھی جگہ پر جائیں گے تو آپ کو فور جی کی سروس دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو موبیل فون فور جی سروس کو سرچ کر لے گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ٹیک پاکستان کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں تو اس کے لیے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے پلے سٹور میں ٹھیک ہو گیا پلے سٹور میں ہم آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد جہاں پر آپ لکھنا ہے فور جی ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آگے لکھ دینا ہے فور جی اونرلی اونرلی آپ نے لکھ دینا ہے اور آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ سب کچھ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے نیچے آ جانا یہ والی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے یہ اوپر والی پڑی ہوئی ہے لائٹ اونرلی موڈ پڑا ہوئے تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ تصویر آپ نے دیکھ لینی ہے جن کی تصویریں اس طریقے سے شو ہو جائیں تو وہ آپ نے اپنے موڈ فون میں انسٹال کر لینی ہے یہ ان کے ساتھ بھی یہ سیم تصویر جو وہ شو ہو جائے جیسا کہ یہاں پر بھی آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے والا کر لیں آپ کی مرضی ہے اس کو اور سے دیکھ لیں فور جی ایل تی اونرلی نیٹ ورک پرو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر کلے کر کے آپ کو انسٹال کر لینے میرے پاس پہلے سے موجود ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اپنے موڈ فون کے جو ہے ڈیٹا آن کرتا ہوں یہاں سے ڈسک گناہ کرتا ہوں وائی فائی کو موڈ کا ڈیٹا آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ اوپر آپ دیکھیں تو میری جہاں پر 2 جی سرویس آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی دوستو میں کہہ کرتا ہوں فور جی پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد نیچے سیٹ آن لی فور جی پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اور جی ایس ایم کو یہاں پہ کلک کرنے ٹھیک کلک کرنے کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے جہاں پر آپ کو ملے گا ایل ٹی سی ڈی آن لی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے تو جیسے آپ ایل ٹی سی آن لی پہ کلک کریں اوپر دیکھیں سرویس آٹم اٹھے کے ختم ہو چکے اب میری سرویس جب فور جی آ چکے آپ دوستو یہ میری سرویس فور جی ہی رہے گی آپ جہاں بھی چلے جائیں کہ آپ کی ٹری جی ٹو جی سرویس درمیان میں نہیں آئے گی آپ کی آپ کا جو مبیل فون ہے وہ آپ ڈیریکٹ فور جی سرویس کو ہی سرچ کرے گا اس سے دوستو ہوگا کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے چلے جائے پہلے آپ کو کیا تھا کہ پہلے آپ کو آٹم بوٹ تھا جس سے آپ کو میری بیل فون کبھی ٹری جی کو سرویس کو کھیجے لیتا تھا کبھی ٹو جی سرویس کو تو کبھی فور جی کو اب اب اگر آپ اس جیس کو ختم کرنا چاہیں گے تو آپ دوبارہ یہاں پر آ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اوپر جائیں گے اور اس کو جی ایس ایم آرلی سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی انٹرنیٹ اسعمال کرنا ہے نیچے آگے اس کو ہیل ٹی سی موٹ پہ کر لینا ہے